السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں جی ویورز ہمارا شد کا جو مشک ہے شد کی مشک وہ ہے شروع ہو چکی ہے شد کسے کہتے ہیں و کو شد کہتے ہیں یہ دیکھیں میں انڈرلائن کر رہی ہوں شد جو ہے اسے کہتے ہیں شد کا میننگ کیا ہوتا ہے دو دفعہ پڑھنا ایک دفعہ پچھلے ورڈ کے ساتھ اور ایک دفعہ آگے ویورز یہ جو میں نے قائدہ شروع کیا ہوا ہے یہ قائدہ میرا خاص طور پر بچوں کے لئے یا ان خواتین کے لئے ہے جو تھوڑا ہوسا پڑھی ہوئی ہیں اور ان کا قرآن پاک جو ہے بلکل غلط ہے مطلب سکول کا کم پڑھی ہوئی ہیں ان کے لئے بھی ہے باقی عام لوگوں کے لئے بھی ہے باقی میرا تجوید کا جو قائدہ ہے وہ خاص طور پر ان خواتین کے لئے جو زیادہ پڑھی لکھی ہیں اور قرآن پاک کو صحیح سے تجوید کرنا چاہتی ہیں تو یہ جو میرا قائدہ ابھی اس کے اوپر جو میرا شد چال رہا ہے میری شد کی جو مشک نمبر چال رہی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ورڈ ہیں اور وہاں جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ورڈ مطلب بڑے بڑے ورڈ ہیں ٹھیک ہے بیورز آگے ویڈیو آگے جلنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ دھکبہ آسانی پہنچ سکیں بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ میرے سسکرائبر بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور میں اپنے سسکرائبر کو اپنے درخواست کرتی ہوں کہ وہ خود بھی ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے خود بھی پڑھیں اگر وہ انہیں موقع نہیں مل رہا تو وہ آگے شیئر کریں میری ویڈیو تاکہ ان کی وجہ سے باقی لوگ جو خواہش مند ہیں ان تک میری ویڈیوز پہنچیں اور وہ پڑھ سکیں یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی اور پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے سبک شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دو تا ہیں ایک تا بھاریک ہے اور ایک تکا موٹا ہے ٹھیک ہے تا اور تکا میں ہم نے فرق رکھنا ہے تا جو ہے وہ ہماری زبان کی نوک تھوڑی سی باہر کو آئے گی اور تکا جو ہے یہ ہماری زبان کی نوک سرائیہ علیہ جو ہے اوپر کے دو دانت زبان کی نوک اوپر کے دو دانتوں کے سرے سے لگے گی ٹھیک ہے تکا داؤگا تا جو ہے اس میں ہماری زبان کی نوک باہر آئے گی ٹھیک ہے تا تکا زبر تا تکا زبر تکا تا تکا لام زیر لی تا تکا لی آئین پیشعو تا تکا لیعو تا پیشتو حادہ زبر حاد تو حادل زیر دی تو حادل دی سا پیشتو سا کی عواز سین اور سو آد میں مکس نہیں کرنی تو حادل دی ثو نون پیشنو يا سین زبر یا سین زیر سی نویس سی ٹا پیش رو نویس سی روح میم لام پیش مل نویس سی روح مل با يا زبر بج جازیر جی بج جی نویسیرهم البج جی نون زبرنا تا پیشتو بج جینا تو قافیہ زبر قج جازیر جی قج جی میم زبر ما قج جی ما تا دو پیشتون قج جی ما تون آین زبر آ شین یازیر شی آشی یازیبر یا آشی یا تا دو زبر تن آشی یا تن میم پیشمو لال لال نرم کر کے تاکہ زا اور غوا میں آواز مکس نہ ہو میم پیشمو لال کاف زبر ذک کاف زیر کی مذک کی را دو پیش رون مذک کی رون حمزہ یا زبر ای جا لف زبر یا ای جا نون زبرنا ای جا نا حمزہ یا زیر ای جا لف زبریا ای جا کاف زبر کا ای جا کا لام لام زیر لیل لام کھڑی زبر لا لیل لہ حاضر ہی لیل لہ ہی ویورز یہ ورڈ جو ہیں ہم نے باریک پڑنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے زیر آ گئی ہے ویسے اللہ کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ موٹا ہوتے ہیں تا زبرتا جیم لام زبر جل تا جل لام کھڑی زبر لا تا جل لا اس میں یاد نہیں پڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر زیر زبر پیش نہیں ہے تا زبرتا سقود دال زبر سقود تا سقود دال کھڑی زبر دا تا سقود دا تا زبرتا زا کاف زبر زک تا زک کھڑی زبر کا تا زک تا زبرتا واو لام زبر وال تا وال لام کھڑی زبر لا تا وال لا تا واو زبر تا واو عدیف زبر وا تا وا با دو زبر بن تا وا بن سا جیم زبر سج جیم علیف زبر جا سج جا اس کا غنہ بھی کرنا ہوگا اس کا بھی غنہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے غائن سین زبر غص سین علیف زبر سا غصا غاف دو زبر قدن غصا قدن فعین زبر فع غائن علیف زبر آ فع لام دو پیش لن فعال کاف دال زہر کز زال علیف زبر کز با دو زبر بن کز زاب بن واؤ ہا زبر واؤ ہا علیف زبر ہا واؤ ہا جیم علیف دو زبر جن واؤ ہا جن اس ہا کو ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی میں جو پریکٹس والی ہوں مجھے بھی تھوڑی سی تنگی ہوتی کیونکہ ہا پیٹ کے اوپر وزن آتا ہے تو یہ پیٹ سے ادا ہوتی ہے ہمارا ہمارے سان سے اندر کی طرف ہم لے جائیں گے تب یہ ہا ادا ہوگی میم پیش مو میم دال زبر مد مو مد دال زبر مو مد داد تا دو زیر تن مو مد داد تن میم پیش مو کیف را زبر کر مو کیر را زبر را مو کیر را میم زبر مو مو کیر را مو تن مو کیر را مو مو پیش مو تق ہا زبر تق مو تق ہا زبر ہا مو تق ہا را زبر را مو تق را تا دو زیر تن مو تق را تن ویورز میں ایک دق آپ کو غیر جوڑ کے پڑھ کے سنا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تت قولیعو تحدیث نیسیروہم البیینات قییمت آشیتن اچھا یہ جو تین ورڈ ہیں ہم نے ملاتے وقت تا پڑھا اور ہم اس کو وقف کرتے وقت ہا پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے ہم وقف کر رہے ہیں تو بیینا قییمہ آشیتن مذکرون اس کا وقف جو کا مذکرون میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دو زبر دو زیر دو پیش اور زیر زبر پیش نہیں پڑھا کرتے ایانا اییاکا للہ تجل تسقد تزکا توابا سجاجا غساقا فعال کذابا وحاجا ممددت مکرمت متقہرت آج کا سبق یہی تک ہے نیکس سبق میں ہم کل ملیں گے انشاءاللہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے ملیں گے